توجہ میری طرف رکھئے میں مطلع پیش کر رہا ہوں حضرت علماء حسن رضا اتھر بکاربی فرماتے ہیں کہ نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو نہیں ہوا جتنا بڑا مصرہ تھا نا آپ نے کیچ نہیں کیا مجھے سب کی سپورٹ ملے گی آواز خراب کر دیا آپ نے پہلے ٹھیک تھا آواز میں تھوڑی گونج لائیے مجھے سب کی سپورٹ مل جائی گی اگلا مصرہ سناؤں گا کہ نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو سبحان اللہ کیا یہ سب کی آواز تھی سب کی آواز تھی یہ پیچھے والے نہیں بول رہے نا قیامت میں خدا پوچھ لے کہ سبحان اللہ بولنے کے لئے بولا گیا تو نہیں بولا ایک تو خود بولنا چاہیے نہیں بول رہا تھا مولانا نے بولنے کے لئے کہا تب بھی نہیں بولا تو کیا جواب دو گئے سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے اور جب تم سبحان اللہ بولو گے نا تو اللہ تو پاک ہے ہی انہیں پاک کہنے سے تمہیں گناہوں سے رب پاک فرما دیں اس لئے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آگے سے لے کر پیچھے تک سارے لوگ اس مصرے کا استقبال کریں گے کہ نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو مائک سے نہ بولے حضرت مائک سے نہ بولے سب کی آواز مجھے آ جائے گی آپ آؤ اور آواز دیجئے نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو پیچھے سے آواز آئی کیا نہیں مجھے نہیں لگا پیچھے سے آواز نہیں آئی ہے اگر خدا نے پیچھے والوں کو زبان دی ہے اور زبان سلامت ہے تو خدا کی پاکی بیان کرے گا اور یہ پنڈال یہ علماء یہ ساری چیزیں گوا بن جائیں تاکہ قیامت میں یہ سب گوا دے دے کہ مولا ہاں رات کے اس حصے میں بیٹھ کے تیرے بندے نے تیری پاکی بیان کی تھی تاکہ ہمارے اور تمہارے بکشش کا ذریعہ بن جائے میں پھر پڑھتا ہوں کہ نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تابیر تو دیکھو نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تابیر تو دیکھو اور ہوا کیا لگ گئی بیمار خود ہی ہو گیا اچھا طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو ہوا کیا لگ گئی بیمار خود ہی ہو گیا اچھا طبیب و دامنِ سرکار کی تاثیر تو دیکھو اور کہاں میں چشم آوارا کہاں وہ گمبد خضرہ مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو کہاں میں چشم آوارا کہاں وہ گمبد خضرہ مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو اور لاشت شیر پڑھوں گا تو سب شیر کی طرح سننا اور پورا مجمع داد دینا اور مجمع میں اگر کوئی دیوانہ ہوگا تو کھڑے ہو کے نعرہ بھی ضرور لگائے گا مگر لاشت شیئر میں میں شروع سے پھر پڑتا ہوں اور لاشت شیئر پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں ذرا ماہ کی آواز کھولیے گا لاشت شیئر پہ آپ توجہ دیجئے گا نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعبیر تو دیکھو ہوا کیا لگ گئی بیمار خود ہی ہو گیا اچھا طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو کہا میں چشم آوازہ کہا وہ گنبت خضرہ مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو اور چلو تم جو کہو گے ہم اسے تسلیم کر لیں گے مگر پہلے برے لیکا ہمارا پیر تو دیکھو نعرہ تظمیر نعرہ لگانے دیجئے لگانے دیجئے لگاو 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 جواب دے جواب دے جاری 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 اس کی ضرورت نہیں ہے توجہ دیجئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا الحمدللہ سارے بولو الحمدللہ اور زیادہ شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور سب سے زیادہ شکر یہ ہے رب کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہماری پیدائش اپنے محبوب کے غداروں کے گھر میں نہیں اپنے محبوب کے وفاداروں کے گھر میں کی یہ کتنا بڑا کرم ہے آج تمہیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن جب قبر میں جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے نہ ہم نے درخواست دی تھی نہ ہم نے کوئی ریکویسٹ کیا تھا نہ ہم نے اللہ سے عرضی پیش کی تھی مولا اپنے محبوب کے وفاداروں کے گھر میں پیدا کرنا خدا قادر مطلق ہے خدا چاہتا تو کہیں بھی ہمیں پیدا کر دیتا مگر یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے وفاداروں کے گھر میں پیدا کیا ہم کتنے خوش قسمت ہیں یہ بھی سن لو کہ اسلام بچانے والے جتنے شیر آئے اسی جماعت اہل سنت میں آئے ارے سچ بول رہا ہوں اسلام بچانے والے جتنے شیر آئے اسی جماعت میں آئے میں سرسری طور پر آپ کو بتا دوں سرکار کے وسال کے بعد جب مانعین زکاة نے سر ابھارا تو صدیق اکبر نے بچایا زور سے زور سے بولو اگر جو زور سے بولنے والے جوان ہیں جو جذبے والے جوان ہیں وہ لوگ سامنے آئے اس لئے کہ میں چلتا ہی ہوں انہی لوگوں کے سہارے اور اگر سامنے آپ لوگ بیٹھے ہیں تو اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے کس نے بچایا سارے بولو کس نے بچایا جلسہ سن رہے ہیں یا جلسہ کھا رہے ہیں کس نے بچایا سب کی آواز آئے کس نے بچایا صدیق اکبر کے گزرنے کے بعد جب ضرورت پڑی وقت آیا تو خارو کی آزم نے بچایا اور ان کے گزرنے کے بعد جب ضرورت پڑی تو عثمان غنی نے بچایا ان کے جانے کے بعد جب ضرورت پڑی تو علی مرتضی نے بچایا اور جب زمانہ آگے بڑھا اور یزید نے شریعت کو توڑنا چاہا تو حسین نے بچایا اور جب زمانہ آگے بڑھا تو غابداد کے غوثی آزم نے بچایا اور جب ہندوستان کی دھرتی پر پھر تھبی راج نے ہمیں ستایا تو غریب نواز نے بچایا اور جب زمانہ آگے بڑھا اور لوگوں نے نبی کے علم پر حملہ کیا نبی کی عظمت پر حملہ کیا نبی کے وقار پر حملہ کیا نبی کی ناموس پر حملہ کیا تو بریلی کی احمد رضا نے بتایا اور جب سلح گلمیت کے سر اُبھارا تو ہمارا شیخ اللہ باختہ رضا نے بتایا اسلام بچانے والے شیخ اسی جماعت یہ جو چلا کرتے تبلیغی جماعت لے کے دور دور تک دوڑا کرتے ہیں دیش بی دیش گھومتے ہیں ان سے پوچھو کہ کتنوں کو اسلام مسلمان بنایا انہوں نے پاپر بلنا پڑتا ہے تبلیغ کرنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی مشکت کرنی پڑتی ہے تب جا کے کسی کو صحیح راستے پہ لاتا ہے ایک واقعہ یاد آگیا سنا دوں مختصر طور پر سنا دوں انہی تبلیغی جماعتیوں کی کوشش سے ایک بندہ شراب چھوڑ دیا شراب چھوڑ دیا نیک کام میں لگ گیا تو ان کی ان کا کرتوب دیکھو ان کا کردار دیکھو کہ یہ جس سے بھی اسلام کر لیتے ہیں اس کو ساتھ لے کے گھومتے ہیں تاکہ دوسری جگہ اس کو ہم دیکھا کے اپنا نام کمائے ہر اسٹیج میں کھڑا کر دیتا دیکھو بھائی یہ فلاں صاحب شراب پیتا تھا ہماری تبلیغ کا نتیجہ کہ انہوں نے نماز پکڑ لی شراب چھوڑ دی پھر دوسری جگہ لے گیا اسے لے گیا پھر کھڑا کر دیا دیکھو بھائی یہ سخت شراب پیتا تھا ہماری تبلیغ کی نتیجے میں انہوں نے شراب چھوڑ دی نماز پکڑ لی سو جگہ وہ گھومائیا سو جگہ اس کا پرچار کیا لانشٹ میں وہ آدمی جھنزلہ کے کہا نادان ہم تیرے ساتھ نہیں جائیں گے ہم شراب جب پیتے تھے تو اتنا بدنام نہیں تھے شراب چھوڑنے کے بعد تو نے ہمیں اتنا بدنام کر دیا ہر اسٹیج پہ وہ ہی کرتا ہے ان کی بات ہی الگ ہے مگر آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں ہمارے بھجرگوں نے کیسے اسلام پیش کیا اور کیسے مسلمان بنایا ہے میں یہ واقعہ اکثر پیش کرتا ہوں پھر پر کر دیتا ہوں سرکار مفتی آزم ہن ہے جانتے ہیں سرکار مفتی آزم ہن کو جانتے ہیں آلہ حضرت کے آلہ حضرت کے چھوٹے شہزاد حضرت علماء مصطفی رضا خان جسے دنیا مفتی آزم کے نام سے جانتی ہے مفتی آزم برساول کے اسٹیشن پہ ہے توجہ دیجئے نماز کا وقت ہو گیا ٹرین سے اتر گئے کلام پاک ہے کلام پاک اس کو لے جائیے آپ ادھر ادھر دیان دیجئے برساول کے اسٹیشن پہ نماز کا وقت ہو گیا ٹرین سے اتر گئے مسلح بچھائی نماز بڑھنے کے لیے نیت باندھ لی نماز میں لگ گئے جس ٹرین پہ بیٹھے تھے ٹرین نے سیٹی لگا دی ایک سیٹی لگائی دوسری لگائی تیسری لگائی کاری نکل پڑ لی آج کا کوئی ہوتا یہ جو تبلیغ کرتے نماز کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں ان سے پوچھو ان کا بھی ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جائیپور کے اسٹیشن پہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے ادھر تکبیر باندھی کہ ٹرین نے سیٹی لگا دی رکو میں گئے دوسری سیٹی سجدے میں گئے تیسری سیٹی اور تیسری سیٹی لگا کے جب ٹرین کھسکی نا تو سارے مقتدی پیچھے سے اپنا اپنا مسلح سمیٹ کے بھاگا اور ڈبے پہ کودا امام نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جب پیچھے کوئی ہائی نہیں تو میں رہ کے کیا کروں گا وہ بھی اپنا مسلح سمیٹا اور جا جا کے اپنے ڈبے میں بیٹھا کود گیا یہ ان کی نماز ہے تو دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں یہی وجہئے کہ نماز میں بھی اس کو خشو خضو نہ ملا یہ نماز چھوڑ کے ٹرین پر پیٹھ گئے مگر آو دیکھو مفتی آزم کو نماز میں ہے ٹرین چلی گئی نماز میں کوئی جنبش نہ آئی خشو خضو میں کوئی کمی نہ آئی نماز میں لو لگا دیا خرب سے لو لگ گیا ہے اب کوئی فکر نہیں کوئی سوچو فکر نہیں ٹرین جاتی ہے تو چلی جائے پلین چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے برسے نکلتی ہے تو نکل جائے کہیں کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے میں تو اس سے رشتہ لگا لیا ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے سبحان اللہ نماز میں ہے ٹرین چلی گئی مگر دل چھوٹا مت کرو ساڑھے چار کلومیٹر چلنے کے بعد ٹرین رک گئی اب کہہ دو زور سے زور سے کہو سبحان اللہ ساڑھے چار کلومیٹر چلنے کے بعد ٹرین سارے بولو رک گئی انجینئر پہنچا ٹی ٹی گارڈ ڈرائیور سارے لوگ کوشش کرنے لگے پریشان ہو گئے ٹرین آگے نہیں جا رہا سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے تکبیر جواب دو نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جناب عزیر الدین زلہ پریشت صاحب انہوں نے مدرسہ قادریہ فیضانِ رسول میں پانچ ہزار روپیہ سے خدمات پیش کی ہے رب تعالیٰ اس خدمات کو قبول فرمائے اور جس ارادے جس تمنا سے دیا اللہ ان کے نیک تمناوں کو پورا فرمائے ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے ان کے خاندان کی مرہومین کی مقفرت فرمائے ماشاء اللہ تاج الدین عرف راجہ بھائی امٹی راجہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جناب تاج الدین عرف راجہ بھائی انہوں نے چوبیس ہزار سے ہیں یہاں محفل میں ہے کہ ہیں کہاں ہیں ان کو کہیے کہ ایک ہزار روپیہ اور بھیجیں ہاں پچیس ہزار اس لئے کہ چوبیس کے عدد سے ہمیں جلن ہے چوبیس کے عدد ہمیں پسند نہیں ہے تو راجہ بھائی آپ میری آواز سن رہے ہیں ایک ہزار روپیہ اور بھیج دیں گے پچیس ہزار ماشاء اللہ میں دل سے دعا کروں گا کہ رب تعالیٰ ان کے ہر دلی تمنا اور جائز مقاسی کو پورا فرمائے انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ و مامون رکھیں سبحان اللہ ماشاء اللہ توجہ دیجئے ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے لیکن ڈرائیبر نے ٹرائی کیا ایک ہزار آگیا ماشاء اللہ سبحان اللہ پچیس ہزار ہو گیا جو دینے والے حضرات ہیں وہ جلدی دے دیں تاکہ گفتگو سننے کا آپ کو موقع ملے جو آنے والے ایک بار کی لگاتار آ جائے عددریس کی بیٹی جو بیلہ پانچ سو ماشاء اللہ کس کا اچھا جو بیلہ اپنے شوہر کے نام سے اچھا کٹھل باری کا اچھا وجر اللہ اچھا اچھا ماشاء اللہ پانچ سو روپیس سے خدمت کی ہے رب تعالی اس کی مغفرت فرمائے اس کے قبر میں رحمت و نور کی بارش برسائے ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ میں ابھی میں ابھی تو آپ سے چندہ مانگا بھی نہیں اور آپ ماشاء اللہ یہ محبتیں ہیں مدرسے کی خدمت کے لئے خرشد جی خرشد صاحب اپنے والدین مغفرت کے لئے سات سو سات سو نہیں سات سو چھاسی روپیس سے خدمت کی ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ کیا نام ہے بگ پنجرہ کا صابر سے ایک ہزار روپیہ ماشاء اللہ کتنا ہے یہ سات سو اچھا سات سو چھاسی کسی پہانے سے سید صاحب سے مسافہ کر لیں جنہیں چندہ دینا ہو مدرسے کی تعاون کرنا ہو وہ حضرات اسی وقت سے دے ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ الحمدللہ میں بس دو منٹ رکھ جائے یہ دو منٹ دو منٹ حسین ٹاور والا ست سو روپیہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ہاں حسین ٹاور والا ست سو روپیہ اچھا ادھر توجید دیئے ادھر توجید میں کہا تھا ٹرین رک گئی ٹرین رک گئی نا اب سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہیں مشین میں کوئی گھڑ بڑی تو نہیں لیکن کہیں کچھ گھڑ بڑی نہیں ہے ڈرائیور نے ٹرائی کیا تو کیا دیکھا کہ ٹرین آگے نہیں جا رہی ہے لیکن جب ٹرین کو پیچھے لارہ ہے تو ٹرین پیچھے کو جا رہی ساول کے پلٹ فارم پہ دوبارہ لگائی گئی ایک شخص کی نظر مفتی آزم پہ پڑی تب ان کے دماغ کا تعلہ کھلا کہ ہو سکتا ہے اس مرد کلندر کی وجہ سے ٹرین آگے نہیں جا رہی ہے جب سرکار مفتی آزم ان نے نماز مکمل کیا تو ٹی ٹی بگل میں جا کے کھڑے ہوکے ہاتھ برد پہ بیٹھے تو سکھ اٹھ کے بگل والے برد میں ایک سکھ سکھ سمجھتے ہیں سکھ پنجابی یہ پگڑی والا پنجابی یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے نہ کسی کی سنتے نہ کسی کی مانتے یہ اپنے میں مگن رہتے جلدی سلنڈر نہیں ہوتے جلدی کسی کی بات نہیں سنتے اسی مفتی آزم ان کے سیٹ کے برابر میں وہ بیٹھا تھا اس نے سارا ماجرہ سارا معاملہ اپنے آنکھوں سے دیکھا سرکار مفتی آزم ان جیسے ہی اپنے برد پہ اٹھے اور اپنے برد پہ جا کے بیٹھے تو ہی سیک اپنے سیٹ سے اٹھا اور اپنے سر سے بگڑی ہوتارا اور مفتی آزم کے قدموں پہ آخر اس مولانا میں تجھے کیا نظر آ گیا کہ تُو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آخر کیا دیکھ لیا تو اس سکھ کا جواب سنیے گا کتنے لوگ سنیے گا الحمد سارے لوگ سنیے میں جواب سنا ہی دوں گا میری ایک بات مان لیجئے مان لیجئے یقین مانے بیس آدمی ایک ہزار کر کے بیس آدمی پانچ سو کر کے بیس آدمی سو کر کے بس اور زیادہ نہیں